نمسکر دوستو وائش آف جیسل میر میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے تو دوستو میں آپ کو ایک قصہ ایک کہانی دند کتھا سنانے جا رہا ہوں جو ہمارے جیسل میر کی بھارت کی آجادی سے پہلے جو ریاست ہوا کر دی تھی اس کے ساتھ تھے مہاراول جوہر سنگھ جوہر سنگھ کے سمیں ایک نیائے ہوا وہاں نیائے کس طرح کا تھا ہم وہی سنانے جا رہے ہیں مہاراول جوہر سنگھ کا ایک نت کرم ہوا کرتا تھا صبح کے سمیں کلے پر جانا لکشوینہ جی کے درشن کرنا جیسا کہ لکشوینہ جی ہمارے آراد دی دیو ہے وہاں درشن کرنے کے بعد پناہ اپنے راج کی ایکارینے کی دربار کا جو محلوہ کرتا تھا ہمارا مندر پیلیس وہاں جاتے تھے سمشیائیں شنتے تھے اور وہاں جو اس سمیں کی ریاست کالین جو کاری سمجھتی تھی ان کے سمشیائیں سمادان کیا کرتے تھے لیکن شام کے سمیں وہاں جیسل میر کا بھرمن کیا کرتے تھے ٹھیک بھرمن کرتے وقت جیسل میر کے گھڑی شر سرور کی طرف جو پرول بنی لی ہے اس کے اندر سے ہو کر کے جانا پڑتا تھا اس سمیں میں اس جو جیسل میر کا پرکوٹا ہے یعنی جو چار دیواری ہے اس کے دوار سب ہی بند ہو جاتے تھے رات کے سمیں بار کا بھیگتی باہر اندر کا بھیگتی اندر سرکشا کے کارنوں سے کیونکہ اس میں بھارت آزاد نہیں تھا انگری جو کا ساسنکال تھا اور یہاں ریاست مہراول جوہر سنگھ کے عدیم تھی تو دوستو مہراول جوہر سنگھ جی جا رہے تھے گھڑی شر پرول کے اندر سے تب انہوں نے ہماری جو یہ پرول ہے اس کے اندر دو بائیں اور داہینے طرف دو کمرے بنے ہوئے ہم ان کو کہتے ہیں کھندے کھندے یعنی جس میں کچھ لوگ بیٹھ سکے پہردار دروازہ کھولنے والے اس دوار کی رکشہ کرنے والے وہاں ایک ویقتی از نبی بیٹھا تھا مہراول شاہب نے اس ویقتی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آگے جو اپنا ون میں بھرمن تھا اپنے کچھ سپے سلاکاروں کے شاتھ چل دیئے واپس آئے اس کے بعد وہاں جب مندر پیلیس میں جب وہاں مذہبہ لگا تھا وہاں جو ان کے سلاکار تھے ان کے بیچ اس بات کو ایک الگ طرشے کہا انہوں نے کہا آج ہم جب بھرمن کے لیے نکلے تھے تو آپ نے کچھ ویشیس دیکھا سب ہی نے نہ کہہ دیا مہراول شاہب کو تھوڑا عجیب لگا کیونکہ ایک نیا ویقتی ہے سہر کے بیچ اندر ہے اور اس کی ان کو جانکاری نہیں ہے مہراول شاہب نے اس کا پتہ بھی کیا لیکن کسی سے پوچھا نہیں اپنے انمان سے اس کے بعد اس بات کا سمیں نکل گیا ٹھیک کچھ سمیں پس جب مہراول شاہب لکشنیہ جی کے مندر جاتے اور کلے کی انتیم پرول ہوا پرول کے باہر واپس آتے سمیں جیسے ہی نکلتے ایک ویقتی جو بیٹھا مہراول شاہب کو نظر آتا ایک دن نظر آیا دوسرے دن نظر آیا تیسرے دن بھی نظر آیا مہراول شاہب کو لگا اسے کچھ تکلیف ہے لیکن جو ساتھ چلنے والے تھے وہاں اس طرح دھیان نہیں دے رہے تھے یہاں تھوڑی ایک عجیب بات بھی لگی مہراول شاہب نے بار بار جب تریخانہ لگتا تھا یعنی کہ وہاں راجشیہ حسن میں سب بیٹھ کر کے دینی کاروائی ہوتی تھی اس میں ان باتوں کا بیورا بھی لیا جاتا تھا لیکن اس ویقتی کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا مہراول شاہب نے کہا ہم جب لکشنیہ جی کے مندر جا کر کے آتے ہیں تو ہواپرول میں ایک ویقتی بیٹھا رہتا ہے شاید اسے کچھ تکلیف ہے آپ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہو آپ اس کی طرف دھیان دیجئے اتنا کہا ٹھیک دوسرے دن صبح جب مہراول شاہب لکشنیہ جی کے مندر گئے درسل کرنے کے لیے پناہ واپس آئے تو وہاں ویقتی وہیں بیٹھا تھا ان کے ساتھ میں جو سلاہ سباکار تھے ان میں سے کچھ ویقتی اس کے پاس گئے اور اس کو پوچھا اس کا نام پوچھا اتنے میں وہاں جور سے رو پڑا اس کا درد پھوٹ پڑا مہراول شاہب مندر پیلیس چلے گئے لیکن جو ان کے سباہ سلاکار تھے انہوں نے ورطانت اس سے لیا وہاں ویقتی پتھر کا کام کرنے والا سلپکار تھا وہاں سہر کے ٹھیک نیچے کی بستی میں رہنے والا تھا پرکوٹے کے اندر اس کی پتھنی کو ایک ویقتی جو اس کا دھرم بھائی تھا جب اس کی سادی ہوئی تھی سلپکار کی وہاں کیراشی میں ہوئی تھی کیراشی آج کا پاکستان اس سمیہ کا سندھ تو وہاں اس کا جو دھرم بھائی تھا وہاں پیچھے پیچھے یہاں چلا آیا یہاں کام کی تلاس میں آیا تھا یا کشی اور کان سے وہاں ٹھیک گریشر پرول کی اندر رہتا تھا وہاں کچھ جو عمر تھا اس کے کچھ رشتے دار رہتے تھے وہاں ان کے پاس رہتا تھا ان کو وہاں گمراہ کرتا تھا وہ کہتا تھا میں یہاں مزدوری کے لیے آیا ہوں بات چلتی رہی لیکن جب اس سلپکار کی پتنی گائب ہو گئی یعنی آن سے چلی گئی تب یہاں بات کا پتا چلا مہارال شاہب نے کہا جو ایک پرول کے اندر ویکتی بیٹھتا تھا اس کے بارے میں پتا کرو اس کے بارے میں پتا بھی کیا گیا لیکن وہاں ویکتی گائب تھا اس کے بارے میں پورو میں جب مہارال شاہب نے دیکھا تھا تب سرسری جانکاری پرابتوی تب وہاں اونڑ تنوٹ کا بتایا گیا اور کیراچی میں وہاں نیواز کرتا تھا چونکہ وہاں بھی نہیں تھا سلپکار کی پتنی بھی نہیں تھی اور ان کا اپس میں دھرم بھائی کا ایک رشتہ تھا تب پورا کا پورا کشہ ان پہ شک کے نوشار چلا گیا ٹھیک مہارال شاہب نے اپنے سپہز علاگاروں کی بات سنی اور ایک راج کی ایکار میں گمان شنگ نام کا ایک بہت ہی ہنرمند ویقتی تھا ویسے تو گمان شنگ جی دو تھے ایک یہیں پاس کے گاؤں کے تھے لیکن ایک گمان شنگ اور تھا جو کہیں دکشن کی جو بشیاں ہیں ہمارے یہاں کھیتر ہے اوتری بشیاں دکشنی بشیاں دکشنی بشیاں میں کسی گاؤں کا تھا وہاں بہت ہی مضبوط اور ریاست سے باہر کے کاریوں میں وہاں نپونڈ تھا اور سندھ کی وہاں پوری جانکاری رکھتا تھا اسے بلائیا گیا اسے یہاں کارے سوپا گیا کچھ سپاہیوں کے ساتھ مضبوط وہاں سندھ کی طرف گمان شنگ گیا اور کیراچی سے اس اونڈ کو سا سلپکار پتنی کے ساتھ برامت کیا اور وہاں سے اس کو پکڑ کر کے جسل میں لائے سلپکار کو اس کی پتنی پناہ واپس دی گئی اور اونڈ کو سجا دی گئی جیسا کی یہاں کی ہماری ایک باسہ میں ایک کہوت ہے یہاں کا پتھر یہاں کی مٹی اس کے لیے مہاراول صاحب بہت ادھک پریم کرتے تھے جبکہ ایک جیو ہوتا تھا اس کے لیے تو وہاں کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے ٹھیک ان کا پریم ان کا نیائے یہی اس کہانی میں درستہ ہے یہاں آج بھی چرچہ بناوایا ہے ایک سلپکار کی پتنی کو اونڈ کس طرح سے لے گیا تھا اور اسے اپنا کس طرح سے لائے گیا تھا تو دوستو یہاں ایک قصہ ہے ہم کس سے سناتے رہتے ہیں آپ کو کیسے لگے اچھے لگے ہمیں کمنٹ کیجئے سیئر کیجئے ہمیں آگے کے لیے سجاؤ دیجئے اور دیجئے ہمیں ازازت جائے ہن جائے بھارت